بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزن علیہ ما انتم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم تمہارا مشکت میں پڑھنا اس نبی پر گرام گزرتا ہے تمہیں جب تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نبی بیتاب ہو جاتا ہے کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے امتیوں کو دکھ اور عذیت میں دیکھیں ایک دن حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے مشکات کی روایت ہے اور کہا اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت فبقا اور ساتھ حضور رو پڑے اور حضور کی چشمان اقدس سے آنسو ڈھلے اور جس سے رخصار بھی بھیگ گئے اور حضور کی داڑی مبارک بھی ترب ہو گئی اللہ تعالی فما یا جبریل ہو اظہب الہ محمد وصل ما یبگی ہے وربو کا عالم جبریل جلدی جا میرے محبوب کو میرا سلام دے اور جا کے میرے محبوب سے پوچھ محبوب تم روتے کیوں ہو وربو کا عالم اور جبریل سن لے میں جانتا بھی ہوں کہ میرا نبی کیوں روتا ہے تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے جب اللہ جانتا ہے کہ میرا نبی کیوں رو رہا ہے تو پھر جبریل کو کیوں بھیج رہا ہے جبریل جا میرا سلام دے اور محبوب کو پوچھ گیا اور ما یبگی کا کس شہر نے آپ کو رولایا ہے وربو کا عالم جبریل سنو میں تمہیں بھیجتا رہا ہوں سلام دے کے لیکن سنو میں جانتا ہوں کہ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے تو بھیجا دو جا رہا ہے زمانے کو بتلانا مقصود ہے کہ میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو ڈھلے تو اللہ جبریل کو بھیجتا ہے میرے رب کو بھی یہ گوارہ نہیں ہوتا کہ میرا محبوب روئے جبریل امین حاضر ہوئے اللہ کا سلام دیا اور کہا رب کہتا ہے کہ محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں تو حضور نے جواب دیا کہ جبریل رب سے جا کے عرض کر دے میں خود تو نہیں رو رہا مجھے تو امت کا غم رو لا رہا ہے مجھے تو امت کا غم رو لا رہا ہے تو جبریل امین پھر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مالک محبوب کہہ رہے ہیں کہ مجھے امت کے غم میں رونا آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے جبریل پھر جا اور جا کے میرے نبی کو سلام دے دے اور جا کے کہہ دے کہ محبوب پریشان نہ ہو جیسے کہو گے ویسے ہی کروئے ہیں اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَالَا صَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَّرْوَا آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ اہلِ عراق یہ سمجھتے ہیں قرآنِ مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا نہ امید نہ ہونا گناہگاروں اور جو بدکار ہیں ان کے لیے بہت بڑا آسرہ ہے یہ آیت کہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا وہ بہت کریم ہے وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اس کی رحمتیں بہانے ڈوڑتی ہیں اور وہ بہت کریم ہے دمت العاسی گناہگار کی آنکھ کا جو پانی ہے اللہ کے غصے کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص خوفِ خدا میں روتا ہے اور اس کے پلکوں سے ایک بال کی جڑ بھی اگر اس پانی سے بھیک جائے تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا اور عرض کرے گا مالک یا مجھے الگ کر لے یا اسے جنت اتا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس بال کو الگ نہیں کرے گا اس کے صدقے سے اس شخص کو جنت اتا فرما دے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بڑی امیم ہیں اور حضور نے فرمایا اتائے وہ من الزمب کمل لا زمب لہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہی حضرت سیدہ خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون اول وہ خاتون جس نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنی محبت سے ذکر کرتے حضرت خدیجہ تلقبرا کا کہ میرا ان سے جو رشتہ تھا اس بنیاد پر مجھ سے ایک دن رہا نہ گیا اور میں نے کہہ دیا حضور آپ ہر وقت حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں جس طرح زمانے میں ان کے علاوہ کوئی دوسری عورت تھی ہی نہیں تو حضور نے فرمایا ہاں خدیجہ خدیجہ ہی تھی تو کہتی ہے میں نے عرض کی حضور اللہ نے آپ کو بہتر زواج دے دی اور آپ اس عورت کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں جس کے ہونٹوں کے گوشے بھڑاپے کی وجہ سے رنگ بدل گئے تھے تو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو جب پورے مکہ نے میرا انکار کیا تھا تو اس نے میرا اقرار کیا تھا حضور علیہ السلام پر جب نزول وحی ہوا تو یہ حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے پندرہ سال بیٹنے کے بعد کی کہانی ہے پندرہ سال انہوں نے حضور کو بہت قریب سے دیکھا آقا کریم پر نزول وحی جب ہوئی تو یہ وہ منظر تھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیں تو وہ بھی حیبت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائیں تو حضور علیہ السلام کے قلب اطحر پر جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو حضور اس کا احساس پا رہے تھے اور آقا کریم علیہ السلام گھر پلٹے اور آپ نے فرمایا یا خدیجہ زم میں لونی اے خدیجہ مجھے چادر دو میں سخت سردی محسوس کر رہا ہوں اور حضور نے خدشات کا اظہار کیا تو حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لفظ کہے وہ سننے کے قابل ہیں فرمانے لگی کلہ واللہ لا یخذیک اللہ آبادہ ہرگز نہیں آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا کیوں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے سیدہ خدیجہ نے فرمایا حضرت خدیجہ تلکبرہ نے ارز کی کہ آپ کیسے پریشان ہو سکتے ہیں جبکہ آپ صلح رحمی کرنے والے ہیں دکھیوں کے کام آنے والے ہیں بات میں صداقت یہ آپ کا طرح ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں ان دکھیوں کا سہارا آپ کا وجود ہے بیواؤں کا آسرہ ہیں اور لاچار لوگوں کی آپ مدد ہیں آپ ان کے مشکل اوقات میں کام آنے والے ہیں تو یہ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پندرہ سال کی رفاقت کا نتیجہ ہے جو انہوں نے حضور بادہ کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے اس لیے کہ آپ دکھیوں کے کام آتے ہیں مسئیبت زدوں کے جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے ان کا آسرہ آپ کی ذات ستودہ صفات ہیں یہ تو پچیس سال سے لے کر چالیس سال کی حضور کی عمر حضرت خدیجہ نے دیکھی اور یہ بات کہی یہی بات حضور کے چچہ جناب ابو طالب نے اس وقت کہی جب حضور کی عمر نو سال تھی ایسا ہوا ابن اساکر نے اپنی تاریخ میں اس کو اپنی سنت سے لکھا ہے کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ کہت زدہ ہو گئے تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ سلم کے چچہ جناب ابو طالب کے پاس آ کہا آپ اولاد اسماعیل سے ہیں آئیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ یہ خشک سالی ختم ہو اور بارش کی کہیں سے کوئی بوند برسے فرمایا آؤ چلو سہن حرم میں چلتے ہیں تم بھی اللہ کی بارگاہ میں دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی اور ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے می ڈال دے راوی کہتا ہے بادل کی ایک ٹکڑی بھی آسمان پہ نہیں تھی ادھر حضور کے چچا نے دعا مانگی ادھر جھوم کے بادل آئے اور پورے مکہ کے اوپر چھا گئے اور لوگ گھروں میں پہنچے نہیں ہیں کہ می چھم چھم برستے لگا اور لوگ گھروں میں بھیگ کر کے گئے تو حضور کے چچا جو قادر الکلام شائر بھی تھے انہوں نے پھر کہا یہ میرا وہ گوری رنگت والا بھتیجہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل عمد کے آجاتے ہیں یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرہ ہے حضور کی عمر اس وقت نو سال تھی اور حضور کے چچا حضور کو یتیموں کا سہارا کہہ رہے ہیں تو گویا یتیم ہو کے یتیم پرور ہیں اس حال میں بھی بیواؤں دکھیوں اور ناچاروں کی مدد کرتے اور یتیموں کا آسرہ حضور کی ذات ہیں جب پچیس سال سے لے کر چالیس سال کی عمر حضور کے شب و روز حضرت سیدہ خدیجت القبرہ نے دیکھے تو انہوں نے بھی وہی بات کہیں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پریشان ہو اس لیے کہ آپ بات جب کرتے ہیں تو سچ بولتے کبھی آپ کی زبان پر جھوٹ نہیں آیا کبھی آپ نے قذب بیانی نہیں کی دکھیوں کے کام آتے لاچاروں کی مدد کرتے جو لوگ پھس جاتے مسئیبت میں ان کو مسئیبت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا کے جو حضور کے بارے میں وہ ارشاد فرما رہی ہیں